تو ایسے میں ذکر کر رہے ہیں دس بجے کی بڑی بحث کا گنگا کی بیٹی کیا ورسز یہ گنگا کا بیٹا ہے کیونکہ پرینکا گاندی واترا نکلی ہوئی ہے گنگا یاترہ پر تو ایسے میں پی ایم نے بلوگ لکھا اور بلوگ پر پرینکا نے بھی پلٹوار کیا ہے بی جے پی نے پانچ سال میں ہر سمیدانک سنستہ پر سوال اٹھائے ہیں پی ایم نے پی ایم کا جو بلوگ تھا اس پر پی ایم نے جواب دیا ہے کہ پانچ سال میں ہر سمیدانک سنستہ پر بی جے پی کی سرکار نے حملہ کیا ہے پی ایم نے ونشواد کا عروپ لگایا تھا پی ایم نے ونشواد پر سوال اٹھائے تھے اس بلوگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ دیش اب کئی نکی پریوار تنتر سے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کا جواب پچھلے الیکشنز میں دے دیا گیا تھا وہیں پرینکا گاندی واترا نے اس کا جواب دیا ہے کہ پی ایم کے بلوگ پر پرینکا کا یہ پلٹوار ہے کہ سمیدانک سنستہوں پر پچھلی سرکار نے یعنی کہ اس سرکار نے لگاتار حملہ کیا ہے تو پرینکا گاندی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرینکا گاندی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرینکا گاندی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھول جائیں کہ پیپل are fools یعنی کہ لوگ پاگل نہیں ہیں اسد کانفلائی آپ راجنیتک وشلیشک نہ ہو کر کے ایک عام ووٹر کی طرح بولنا چاہ رہے تھے نا سر یہاں پر پردھان منطری بات کرتے ہیں سر پریوار کی وہ بات کرتے ہیں پریوار تنتر کی اس پر وہ نشانہ ساتھیں ہیں ساٹھ سال جس پریوار نے راج کیا جیسے نشانہ ساتھیں ہیں پرینکا گاندی جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں تمام سمجھانی سنستاؤں پر حملہ ہو رہا ہے سر یہ پریوار تنتر کو بچانے کی لڑائی ہے کیا اسد کانفلائی کیا سوچتا ہے کسی پریوار میں پیدا ہو جانا یہ پریویلیج کی بات ہو سکتی ہے لیکن اس پریوار کی وجہ سے آپ کسی عوضے پر بنے رہیں یہ آپ کے اندر قابلیت ہونا چاہیے نہیں سر آپ کا اپنا رائٹ ہے مجھے پانچ اچیمنٹ بتا دیجئے سر میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ووٹر ہونے کے ناتے مجھے پانچ اچیمنٹ بتا دیجئے پرینکا گاندی بات رہا کی انہوں نے کونسا چناؤ لڑا وہ کس عوضے پر رہی انہوں نے کہا گرام میں کچھ سرف کیا وہ کس کورپریشن میں رہی یا کچھ ایسی کوئی پانچ مجھے اچیمنٹ بتا دیجئے پبلک سرونگ کی میں مان لوں گا کہ وہ بہت بڑی نیتہ ہیں آپ نے کہا کہ پریوار میں کوئنسیڈنٹلی ہو جانا مجھے پانچ کوالیفکیشن بتا دیجئے ایک نیتہ ہے نا سر لوگ تو یہی کہتے ہیں میرا پیپلز رپریزنٹیٹی بنے گا اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے پانچ خوبی بتا دیجئے سر جو اب تک ان کے پولٹیکل کریئر کیے میں مان جاؤں گا پانچ سر پانچ نمبر ون آپ ایسے یہ تلنا کرنے لگتے ہیں پانچ خوبی بتائیے ہر انسان کھونی کسر کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی کسی سے کمپیٹیشن نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں پانچ پرینکہ گانڈی کی بتائیے پانچ راہول گانڈی کی بتائیے پانچ موڈی کی بتائیے بلکل کسی کو ون ٹو تری نیچے رکھئے میں تو نہ کہہ رہا ہوں کہ پائیدن آپ پہلے تیہ کر دیگے پانچ بتا دیگے اتنا سمیں دے دیجئے اگر آپ اتنا سمیں دے دیجئے میں بتا دوں ہاں ایک ایک طرف دیکھیں سب سے پہلے لوگ پریتہ دیکھ لیجئے ان کی جہاں جا رہی ہیں لوگ ان کو سننے کے لیے کتنا آ رہے ہیں کیوں لوگ پری ہیں لوگ ان کی باتوں سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں کیوں لوگ پری ہیں ان کی باتوں سے لوگ جات رو پڑ رہے ہیں لوگ ان کی باتوں سے سوال پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں لوگ پری ہونے کا کیا انہوں نے اس سے پہلے پات سال کو سرف کیا ہے یہ تو آپ ہی کے پریبار جی آپ بار بار لگا رہے ہیں کوئی بولی وڈ سپر سٹار تو ہے نہیں کوئی فلم تو آئے نہیں لوگ پریتا کا قارن کیا ہے یہ ہے کہ لوگ ان کے اندر اندر جی کی چھوی ہے یہ اندر جی جیسی بولتی ہے اندر جی جیسی لگتی ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کنیکٹڈ ہوں آپ تو میڈیا سے آتے ہیں میں خود میڈیا میں بیٹھ رہا ہوں مجھے پتا ہے لوگ کے کیا فیڈ بیک آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کس چیز پر فیڈبیک ہے میں کام تو گناہ دیں یہ نصر کام پر فیڈبیک آتا ہے نا ارے فلائی خاصا اپنے ایک آگ کام پر آتا ہے نا اگر یہ ونشوات کی لڑائی نہیں ہے اگر یہ صرف ایک پریوار سے نہیں آتی صرف اتنی کوالفکیشن نہیں ہے اس کی لوگ پریتا کی تو میں یہ کہتا ہوں پھر تاریخ انور کو بھی کیوں نشانہ ساتھ نہ پڑ گیا کیوں پھر ایسا ہے کہ پریوار کے ساتھ جوڑی جو پوری پارٹی ہے ان کے لوگ بچانے آ جاتے ہیں اب تاریخ انور بھی کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے پی ایم پر انہوں نے ایک ویوادت بیان دے دیا تاریخ انور نے یہ کہا ہے کیونکہ پی ایم نے ونشوات کی بات کہی تھی پریوار تنطر کی بات کہہ تھی تاریخ انور نے تو یہاں تک کہہ دیا پی ایم موڈی کا تو کوئی ونشی نہیں ہے ان کا تو کوئی ونشی نہیں ہے پی ایم موڈی نے بلوگ پر راجنیتی میں ونشوات پر حملہ کیا تھا حملہ بولا تھا روسی کا جواب دیتے ہوئے تاریخ انور نے کہہ دیا ان کا تو کوئی ونشی نہیں ہے اب یہ دیکھ لیے جیسے اب کون بچار ہے پریوار کو ایک بار یہ بائٹ سن لیتے ہیں موڈی جی شاید اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کا کوئی ونش رہا نہیں جس کا کوئی ونشی نہ ہو وہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے یہ تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے کوئی ایسی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جو جہاں ونش کو آگے نہیں بڑھائی جاتا ہے ترنچو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ونش کو آگے نہیں بڑھائی جاتا تھا یہ رات درباری کے یہ سپے سلار کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور پھر اسد خاف علی صاحب کی بات پر مجھے ہسی ہاتی ہے کہ دیکھئے پریوار میں پیدا ہو جانا کوئی انسیڈنٹلی ہوتا ہے ایک بلوگ لکھا جاتا اور اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کوئی ونشی نہیں ہے پی ایم کا تو کون ونش کو آگے بڑھا رہا ہے کیوں نہ مانوئے کہ لڑائی ہے صرف اسی بات کی کہ ونش بات بچانا ہے ترنچوگ سچین بھائی سچین بھائی پہلے تو میں بڑے دھیان سے بھائی صاحب کو سن رہا تھا یہ کہہ رہے تھے پریوار میں پیدا ہو جانا ان سے میں ایک دھارمک اسلامی گروہ ہونے کہناتے سکولر ہونے کہناتے پوچھتا ہوں کیا اپنے دادا کی قبر پر جانا اسلامی دھارم گروہ یا اسلامی سکولر کے ناتے جانا چاہیے کیکے نہیں جانا چاہیے اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کی اس میں اندرا گانڈی دکھ رہی ہیں اور پرینکا جی کہہ رہی ہیں کی وہ انہوں نے مودی جی نے دیش کی سفدھانک سنستاؤں کو پچھلے پانچ سال میں تروڑ مروڑ دیا پرینکا گانڈی جی بتائیے کن کے پتی کے لیے سرکاروں کے ریڈ کارپیٹ بچ گئے کن کے کہنے پر دیش کے گریب کسانوں کی جمینیں ان کے نام ریجسٹرڈ ہوئی ہندوستان میں کوئی ایسا وقتی بتائیے جس کی پروپرٹی آپ سے شادی کرنے کے بعد ایک لاکھ گناہ ایک سال میں ہوئی پھر اگلے سال میں ایک کروڑ گناہ ہوئی اس سے اگلے سال میں ستر کروڑ گناہ ہوئی کونسا فارمولا ہے کہ ایک پرینکا فیروچ خان گانڈی جب پرینکا وڈیرہ گانڈی بنتی ہے تو وڈیرہ پریوار جاہاں ہاتھ ڈالتا ہے فلائی صاحب کسی کے ونش پہ تھوڑنا آپ سوال اٹھا دیں گے اب تک تو آپ کو چوکی دار میں چور نظر آ رہا تھا اب تک پی اے موڈی کے اوپر تو کل تو پریوار تک پہ حملہ ہو رہے تھے اب تو ونش تک پہ سوال اٹھا دیں کیوں کیونکہ کسی نے یہ کہہ دیا کیونکہ میں نے یہ پوچھ لیا یا پھر کسی اور نے پوچھ لیا کیونکہ پرینکا گانڈی ایک پریوار سے آتی نہیں 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 اگر کسی نے پوچھا ہے واقعی غلط کیا نہیں کرنا چاہیے ایسا میں نے تو اس وقت بھی کہا جب پریوار جی کے اوپر ایسے شبدوں کا پریوگ ہوا اور بھی کسی بھی نہیں کہ ہم ایک سببے سماج میں رہتے ہیں ہمیں ایک سیویلائزد سوسائیٹی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور وہ ہم اپنے شدوں کا ذکر تو کریں گے اور اگر پی ایم اس بلوگ میں لکھ رہا ہے ایسا ہمیں دادا کی کبر پر جانا چاہیے کونسی آتی شکتی اگر وہ کہہ رہے کہ پریوار بات خط مونا چاہیے ایسے بات کی جاتی پریوار بات خط مونا چاہیے ویسے لوگ کے سامنے آ جاتا ہے کون کا دوانچ ہی نہیں کون سا موک کیسا ہے سا مونا چاہیے سمال تھے اب یہ جو آپ مجھے بتائیے پریانکا گاندی ہو یا راہول گاندی ہو یا سونیا گاندی ہو گھر میں ان کے چرچ ہے اب یہ بھی جکر ہو رہا تھا آپ کے ٹیلی ویژن پر وہاں پہ مجار کا جکر آ رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے نا میری ذمہ داری کیوں ہے ہم جو منش کو آگے بڑھائیں ہم منش کو بلکل مستوٹ کر رہے ہیں میں اس دیش میں ٹیکس دیتا ہوں مستوٹ کر رہے ہیں میں اس دیش میں ٹیکس دیتا ہوں میں اس ونش کو کیوں آگے بڑھاؤں دیکھئے پھر بھی میں جواب دیتا ہوں ہمارے دیش کے پردان منطری کا ارے ان کے تو چھے بھائی ہیں بہنیں ہیں ماں ہیں اور آپ نے دیکھا ہے لیکن وہ ایسے نہیں ہے ونش واجبالے جو پرائیم میسٹر کا گھر میں لے کے آجا ہے ونش ختم ہو جائے گا میں کیوں نہ مانوں عبدالعزاد کی یہ در ہے کہ اس چنام میں اگر ہار گئے تو اس کے بعد پریوار کا کوئی نمبر آئے گا انہیں اس قارن سے ونش کو بچانا ہے اور ہم کیوں بچائے سر جو کام کرے گا اب اس کو ووٹ دیں گے ونش کو بچائیے ہر ملک میں بھرستائی کیوں کہہ رہے تاریخ انبر سچین جی جب پریانکا گھردی کا انڈکشن ہوا تھا اتر پردیش میں ویسٹرن ریجین میں صرف ایک چھوٹا سا پیس ان کو دیا گیا ہے کوئی پورے دیش کے لئے ان کو بڑی نیتہ بنا کر نہیں لائے گیا ہے اور سبمیٹ تفیس پارٹ یو پی میں جہاں پر کانگریس کا بہت برا پرفارمنس رہا پچھلی بار ویسی جگہ سے ان کو لائے گیا ہے کیوں لائے گیا اور پریانکا گاندی جی کا الیکشن سے آنا کوئی نہیں بات کرتی ہے یا ان کی کوئی کولیفکیشن ہے وہاں پر انہوں نے پوروی اتر پردیش میں کچھ بہت ایسا کام کیا اگر اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو مجھے کولیفکیشن تو بتا دیجئے اپنی نیتہ کی سچین جی ہندوستان میں پولٹکس کے لئے کوئی کولیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی چائے والے بھی جب پردان منطری بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو چوکیدار بنا لے سکتے ہیں کبھی فخیر بنا لے سکتے ہیں کبھی کچھ اور بنا لے سکتے ہیں تو دیش کے اندر کوئی کولیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ونشوات کی بات صرف کانگریز میں نہیں ہے کیوں دوسرے پارٹیوں میں ونشوات نہیں ہے کولیفکیشن نہیں ہے کیا راہل گاندھی کولیفکیشن نہیں ہے کیا اور پھر فیروز گاندھی کی قبر پر نہ جانا صرف اسی بات کا حصہ نہیں ہے کیا انہوں نے بہت سارا ساتھ دیا ہے سٹریٹیجیز بنائی ہے اور ان کی سٹریٹیجیز پر کانگریز جیتی بھی ہے ان سے فائدہ بھی ہوا ہے اسی کے لئے اس بار لائے گیا ہے ایسا نہیں کہ ونش ختم ہو جائے کانگریز ختم ہو جائے ترنچو سنگچپ میں ایسا ہے کی آج سب سے زیادہ کمجور سٹریٹی میں کانگریز ہے ویدین کانگریز ایک چیلنج ہے اور پرینکہ گاندھی جی کو وہ کتنی بڑی نیتا ہے وہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کانگریز پارٹی نے ان کو ایک یوپی بھی پورا نہیں یوپی میں بھی ایک ریجن کا مہامنتری بنایا ہے اور گوشنا ہے اس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ارے بھائیہ وہ یوپی سے باہر جانے کہ تو ان کو راحل جی جاجت نہیں دے رہے کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے لیے چیلنج ہو جائے گا اگر وہ جاتی ہیں احمدہ بات تو ان کو پچھلی رو میں بٹھایا جاتا ہے کہیں راحل کا چیرہ چھپ نہ جائے اور آور شیڈو نہ ہو جائے لیکن دوسری طرف میرے مطر نے کہا نریندر مہودی جی نے اس دیش کے اندر ایک سفل راج نیتا ایک سفل مکھے منتری ایک کام کرنے والا گجرات فلائی صاحب اسی چیز کا ڈر ہے کیا اس قرآن سے آپ بھی پیروی کرنے لگتے ہیں دھرم گروہ ہونے کے ناتے بھی پریوار کے ساتھ پر ہو جاتے ہیں کس چیز کا ڈر ہے سر فلائی صاحب کس چیز کا ڈر ہے یہی پارٹی ہے نا جو کہتی بٹھتی تھی کہ ہم مسلمانوں کی پارٹی ہیں مانوٹیز پر پہلا آکھ ہے سر آج تو کسی مسجد جاتی نہیں مسلمانوں کو چوس دیا یعنی ان کا ووٹ لے دیا آپ وہ چاہیے نہیں آپ کو تو کنڈیم کرنا چاہیے سر آپ کو گھٹا لے باجوں کو چوروں کو جڑنا ہو دیکھیں پریوار پر یہ لوگ کیا کہیں گے بتائیے اور یہ مندر مندر کی بات کر رہے ہیں دوہ دار چودہ سے پہلے تک عرون جیٹلی جی رو جانا گولڈن ٹیمپل جائے کرتے تھے اب نہیں جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ اپنی صوفیدہ کے ساتھ میں بدلتے رہیے کہ جب یہ لوگ کریں تو اچھا کام کر رہے ہیں اور یہی لوگ کریں تو آپ کس لے کا نہیں جا رہے آپ اپنی صوفیدہ کے ساتھ میں رہتا ہوں چاہے وہ کانگریس کے حلام جائے چاہے بھی اپنی صوفیدہ کے حلام جائے بینی مال صاحب اس سے پہلے اگر مسچن مسچن جاتے تھے اس کا مطلب آپ ووڈ نہیں چاہینا اب مجھے نظر نہیں آ رہی اب یہ مندر مندر کی بات کر رہے سچین جی آپ کا جین چینل تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے کمب کی اندر اس سے بڑا کوئی کمب کا میلہ کوئی دنیا میں ہوتا مجھے بتائیے کونسا پریوار گیا تھا وہاں پہ ارے یہ دیش کو مت باٹیے دیکھئے ہندو مسلم کر کر کے ستر سال سے آپ باٹ رہے ہیں اور ستر سال کے بعد دو ہزار چودہ سے ساری باڑھ آ گئی ہے گریبی بھی دو ہزار چودہ کے بعد آئی ہے سب کچھ دو ہزار چودہ کے بعد ہی سب کچھ اجڑ گیا ہے سب سڑکے بھی دو ہزار چودہ کے بعد اجڑ گئی ہیں یہ دیکھئے یہ ایک ونجواد کی باکھا جا تو اسے کم سے کم لوگ تو اسے سمجھتے ہیں ایتنا مضبوت ہے میرے بعد وقت اتنا ہی ہے بینیوال صاحب لوگ کم سے کم اسے سمجھتے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ایک بلاغ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھی کس طریقے سے پیروی شروع ہو جاتی ایک بلاغ لکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دیش خطرے میں ہیں پوری سمدانی سنستائیں خطرے میں تاریخ انور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کونس ایسا ملک ہے جو ونج کو بڑھاوہ نہیں دیتا ہم بھی ونج کو بڑھاوہ دیں گے ونج مطلب گاندھی پریوار ووٹر سب کو سمجھتا ہے کیونکہ چنانتا سامنے ہیں وقت اتنا ہی ہے بہتا شکریہ ایک چھوڑ سا پر ایک خبر